آج ہم جو آپریشن کر رہے ہیں وہ ایک چھوٹی بچی کا ہے ابھی میری ٹیم جو ہے اس کی تیاری کر رہی ہے وہ بچی چھت سے گری تھی سات سال کی بچی ہے چھوٹی اور اس کی ٹانگ کی بڑی ہڈی ٹوٹی یہ آپ اس کا ایکسرے دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ہڈی یہاں سے ٹوٹ گئی ہے تو اس میں یہ چونکہ ٹانگ کی بڑی ہڈی ہے اس میں آپریشن کے بغیر گزارا نہیں ہے اس میں ہم کیمرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک روڈ ڈال دیں یہ اس کو نیل کہتے ہیں وہ میں اب آپ کو نیکس دکھاتا ہوں وہ ہم کیسے کرتے ہیں یہ آپ ایکسرے دیکھ رہے ہیں یہ تھائی بون اس کو کہتے ہیں فیمر بون اس کا ہم سائنٹیفک نیم ہے یہ درمیان سے بلکل ٹوٹی ہوئی ہے اور اس میں اب ہم یہ تیاری کی ہے ہم نے اس میں کیمرے کے ساتھ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر بہت چھوٹے دو کٹ لگتے ہیں بہت چھوٹے ایک وان سینٹی میٹر کا بھی چھوٹا کٹ ہوتا ہے اس میں اور اس میں لمبا کٹ نہیں ہوتا اور بلڈ لوس کم ہوتا ہے انفیکشن کے چانسز کم ہوتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو نکالنا بھی بہت آسان ہوتا ہے یہ اب ہم نے کیمرے کے ساتھ اس کو ریڈیوز کرنے کی کوشش کی ہے اور ٹیکنیک ہے اس میں آپ دیکھیں یہ کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے یہ ایک روڈ اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں اور یہ اب اس میں دیکھیں یہ دوسرا روڈ ہے اس کو بھی اسی طرح اسی ٹیکنیک کے ساتھ کیمرے کی مدد سے جس کو ہم امیج انٹینسی فائر کہتے ہیں وہ بھی اس میں ڈالا جا رہا ہے یہ اب مکمل طور پر الائن ہو گئی ہے اور اس کے بعد اب ہم اس کی پٹی کر دیں گے اور یہ اب آپ دیکھیں بعد والا ایکس رے آپریشن کے بعد کا اور اب آپ یہ اس میں کمپیر کر سکتے ہیں آپریشن سے پہلے والا ایکس رے اور بعد والا ایکس رے دونوں ایکس رے آپ دیکھیں اس میں آپ کو کلیر فرق نظر آ جائے گا اور یہ ایک بہت ایزی آپریشن ہو جاتا ہے کیمرے کے ساتھ اور بہت ایڈوانس ہے اور پیشنٹ کے لیے بہت بینیفیشل ہے لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ فریکچر ہونے کے فوری بعد آئے یعنی اگر کوئی دو ہفتے دین ہفتے گزر جائیں تو پھر اس کے ساتھ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں پیس اف اڈوائس یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی فریکچر ہو بچوں میں خاص کر تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں